احمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امام آباد ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ پتاخیں بناتے ہیں اور پتاخوں کا بنانا پھر اس کا بیچنا کہ شیرن کوئی کا بات تو نہیں ہے دین میں اجازت ہے اس کی ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہو تو اس کا کم سے کم درجہ مقروح کا ضرور ہوتا ہے اگرچہ حرام ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح شادیوں میں پتاخے یا شب برات میں پتاخے یا کوئی پروام ہو اس میں پتاخے یقین ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بعد پتاخے تھے دھر جاتے ہیں مثلا بچے بھی دھر جاتے ہیں بلکہ بیمار بھی دھر جاتے ہیں بلکہ جاگ جاتے ہیں یہ پتاخے کر رہے ہوتے ہیں ایک دو بجے رات کو ویسے کراہتے ہیں کہ سونے کا وقت ہے مسلمانوں کا یا عبادت کا وقت ہے تو دونوں کو یہ پریشان کرتا ہے سب بندہ تو اس کا مطلب ہے کم سے کم درجہ بھی اس کا مقروح کا ضرور ہوگا کہ پتاخے بیچنا بھی مقروح ہوگا اور اس کا خریدنا بھی اور اس کا بنانا بھی مقروح ہوگا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مداری عطا فرمائے اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ ان کے نانا نے مرتے وقت یہ کہہ دیا کہ میرا جو پلات ہے یہ میں مسجد کے لئے وقف کر رہا ہوں تو کیا اب اس کے اولاد اس سے ہاتھ اٹھا لیں وہ وقف ہو گیا اولاد میں سے صرف ایک بیٹے کو پتا ہے باقی کسی کو پتا بھی نہیں یاد رکھے گا کہ وقف اس فقت صحیح ہوتا ہے جب سارے راضی ہوں وہ رسا سارے راضی نہ ہوں تو وقف صرف تیسرے حصے میں کر سکتا ہے تین تیس پرسنٹ میں کر سکتا ہے بندہ اپنی جہداد میں سے اپنے مال میں سے اپنے پلات میں سے اپنے بزنس میں سے اپنے کاروبار میں سے تیس پرسنٹ سے زیادہ وقف نہیں کر سکتا اب یہ تیسرا حصہ یعنی تین تیس پرسنٹ پر تو نافذ ہوگا مکان کے تینی سے گیا جائے ایک حصہ شرک کے لئے وقف کر دی جائے اس کی جائے ان کو پیسے دے دی جائے اس طرح ہو سکتا ہے اسے سوال پوچھا کہ ایک شخص مثلا منوڑا کے خاص حصے میں وہ مچھنے پکلتا ہے وہ کہتے ہیں اس حصے میں جتنی مچھنیاں ساری میری ہیں اور دوسرے ٹھیک اداروں کے ساتھ مچھنے پکلنے والے ان کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ کو اتنی لاکی میں دیتا ہوں کہ یہ جائے دیکھتا جائز نہیں ہے اس طرح مچھنیاں دریا میں چاہے وہ طلاب کیوں نہ ہو دریا کیوں نہ ہو سمندر کے انہیں خاص حصے میں کہ یہ میری مچھنے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا غلط ہے شرحل ناجائز ہیں ہاں اس کو پکڑ کر نکالیں پھر فروض کر پھر یہ جائز ہے ورنہ جو پکڑے گا اسی کی ہوں گی وہی حق دار ہوگا منصفت اس کے جو بدماشی سے یا اپنا ایک وہ کرتا ہے یعنی ایک قبضہ مافیہ بن جاتا ہے بدماش بن جاتا ہے اس کو اس کے لئے قطن اجازت نہیں اس کا وعبال پڑے گئے اس کی نحسط ہوگی اور کسی کو نہیں پکڑنے دیتا تو بھی یہ حرام ہوگا اس کے لئے کوئی اجازت نہیں وہاں اپنا وہ کر ملکیات جمع یا بدماشی سے یہ کر دے تو جو پکڑے گا اسی کی ملکیات ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی خرائیں گے تاکہ معاشرے کی صلاح و بہتری میں ہم سارے استعمال ہو سکیں معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بدار بنا سکیں